شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت ریم کرنے والا ہے ریسپی کے ساتھ بناوں گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے کس طرح سے یہ بنی بندی آپ کی اور آپ کو پسند آئی اور پھر مجھا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو یہاں پہ میں نے بندی کو لے لیا اور واش کر کے چی طرح سے کٹ کر لیا تھوڑے بڑے سائز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھی بندی آئی ہوئی ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہوئے رفلی سے کٹ کر لیا ہوئے موٹا موٹا سا ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے ایک پیاز لے لیا وہ کٹ کر لیا یہاں پہ میں نے ثابت لسن اور ساتھ ادھرک کا ایک ٹکڑا رکھ دیا ہوئے ٹھیک ہے چھیل کے تو یہ آپ بھی آپ دیکھ رہوں گے کہ کیوں میں سے ثابت اور بڑی چیزیں ہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج اس کا مسادہ ہم بہت یونیک سا تیار کرنے والے ہیں یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر لے لیے ہی بھی میں نے رفلی کر لیا ہے میں بڑا سا میں پس ٹیمارٹر تھا تو اس کو میں نے بڑے بڑے پیسز میں کر لیا ہوئے اب ڈرائر انگریڈیٹس میں کیا یہاں پہ نمک ہے ہلدی پاورڈر ہے زیرہ پاورڈر ہے لال مرچ پاورڈر ہے یہاں پہ چھلی فلیکس ہے ثابت زیرہ اور دنیا پاورڈر ہے اور اینڈ پہ گرم مسالہ جائے گا تو یہ سارے انگریڈیٹس ہیں سب سے پہلے ہم کر لیں گے بڑی کو فرائی تو ایک پین میں آئی لے لوں گی اور اس میں میں بڑی کو ڈال دوں گی یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیے اس پہ میں نے ڈال دیا آئیل گرم ہونے کے لیے اور ساتھ یہ بھی میں آئیل اتنا ڈالوں گی کہ اس ہی نہیں پھر ہمارا کھانا بھی بن جائے گا فرائی بڑی کر کے میں نے نکال دینی ہے ٹھیک ہے تو بڑی کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو گر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگی کو میں نے آئیل میں ڈال دیا ہے اور اس کو فرائی ہونے تک اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد پہ جب یہ فرائی ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کلر جب ہم کسا گرین سے یلوش کی طرف سے جائے گا تو میں نے اس کو نکال دینی ہے ٹھیک ہے اور پر باقی جو نیکس سٹیپس ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو بتاؤں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی ہو رہی ہے بنڈی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنڈی بہت اچھے سا فرائی ہو چکی یہ سا کلر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل چینج ہو چکا ہے تو بس اتنا سہی ہی ہم نے اس کو بنڈی کو فرائی کرنا ہے اور اب میں اس کو نکال دوں گی ایک پریٹ میں ٹھیک ہے آئیل میں چوڑ کے آپ اس کو ایک سائٹ پر نکال دیں اور اسی آئل میں پھر ہم مسالہ بنائیں گے تو مسالی بنڈی نکال کے پھر آپ کو بتاؤں گے تو یہاں پہ بندی ہم نے نکال دی ایک سائٹ پر ٹھیک ہے اور اسی آئل میں گرام آئل میں اپ پر ڈال دوں گی پیاس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاسی اس میں اپ دیکھوں گی اور آر لاکھئی کچھ ہی یہ ہے ملکہ پر آئید ہے سبت لسن اور ادرکی میں ایٹ کر دوں گی سبتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تماماٹر بھی میں ایٹ کر دوں گی سااری چیزیں میں نے ڈال کر دینا ہے آئید میں تھوڑا سا فرائی لی ساری چیزیں ساافت کر دینا ہے جب یہ فرائی ہوں گی تو ساافت بھی ہو جائیں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا پوچھ کیوں کٹھا ہوں اور سبت سا جا رہے ہیں تو یہ میں بھی آپ کو آکے چل کے بتاؤں گی کہ کیوں میں اس طرح سے ہی ٹال ہے سارا پوچھا ہیل میں تو چلی اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں جب تک یہ ساف نہیں ہو جاتا تو یہاں پہ ہی تیکھی میں تھوڑا سا فرائی کیا اور اس کے بعد میں اس میں پوڑا سا پانی ڈال دیا تقریباً آدھے کب سے بھی کام سف اس کو ساف کرنے کے لیے اور ابھی میں اس میں باقی کے مسارے ڈال کر اس کو کور کر رکھ دوں گی ایک سے دو منٹ کی جیز ٹھیک ہے تو چلی اس میں مسارے ڈال دے تھے سارے جو میں پاس نمک ہردی پاورڈر میرے زیوہ پاورڈر ای بیس کن جلے جایے اور ثابت زیوہ اور چلی فرائکٹ اور دنیا پاورڈر ای بیس میں ڈال دوں گی میں سارے مسارے ڈال دے تھے اس کو گردیں گے مکس اور گردیں گے دو منٹ کے لیے کور تو یہ دیکھے سارے مسارے جو ہیں مکس ہی ٹھیک ہے جو ہی ٹھیک ہے پاورڈر کے بھی پکار ہیں کچھ کردے کے بعد دو منٹ بعد پہر میں آپ کو اس کی بتاؤں گی کہ ہم نے نیکس ٹیپ کیا کرنا جی تو یہ دیکھتے کی کہ ٹیون سے ٹیک منٹ گزر چھتا ہے اور اس کے بعد میں ایس کا دکھنا کھا دیا اور یہ آپ دیکھ سے اپنی اچھی ہشبو آرہی ہے مساروں کی فائے ہونے کی اب میں پہ کیا کرنا ہے اس سارے مسارے کو اٹھا کر میں ایک گرائنجر میں جس میں جوز کرا پناتے ہیں اس میں موفق کے برگن жест میں ڈال دیں گے ڈال دے گ جہتر میں ساو مقصد ش اس کے چاہمہ آور côngشناہ ہم یہ دیکھا� سکتے ہیں میلے گے محرمہ کثني اور چاہمہ آئیے المصال کے جتے ہیں۔ دیتے ہیں کہ میں اس کے لیے ہیں۔ کوشو کپی بھوں گا ملدی۔ اس کے لیے ہے کہ اس کا آئل حزنا گر دیا ہوئی. آپ کو بھی کمرا میرے پیدا کریے، تو آپ سے بھی جو کٹی۔ اس کا کٹی بھون گیا ہے۔ اس کا کٹی بالکر کٹی ہے۔ میں اپنی دیوں سے بھون دھیوں کیا کریے ہیں۔ اس میں پھونڈی کر دوں گا تھی بھونڈی۔ کیونکہ پھونڈی پھونڈی ہے۔ اس نے کٹی سپر اپنے دیتے ہیں۔ اس میں آئل چھوڑی ہے تو یہاں پہ ہمیں ڈالنے لگی ہوں بندی اس میں مکس کرنے لگی ہوں اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ کتنا زیادہ آئل اٹھاپ کرتی ہے جب ہم بندی کو فرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ بس اب اس کو میں اچھا سے مکس کر دی لیں اور اس کے بعد آپ چاہیں تو گرم مسالہ ڈالنے چاہیں تو ہرا گھنیاں حریم اچھیں ڈال دیں لیکن یہ اتنی زبردست بندی بنتی ہے اس اس طرح کے مسالے کے ساتھ بندی بندی بنای ہے یہ دیکھ ستے ہیں آپ مسالے والی اپنی زبردست ہیں اس سے پہلے آپ نے میرے چینل پہ اگر وزیٹ نہیں کیا تو میرے چینل پہ آپ ضرور وزیٹ کیجئے گا آپ کو مہا پہ میری بندی کی دو ست تین ریسپیز اور ملیں گی ڈیفرنٹ طریقے سے مسالے کے ساتھ بندی میں نے فرائی کیوں گی ڈیفرنٹ طریقے سے بنایئے اور آج کی ریسپی بلکل ڈیفرنٹ جنو کو بھلی پسند ہے وہ جوٹ دیفرنٹ طریقے سے ٹرائے کیجئے گا میری چینل پہ جا کے وزیٹ کر کے دو تین ریسپیز میں نے بندی 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 سے دو تین ریسپیز میں نے بندی بندی سو ملیں گی پھر اپنے دو منٹ پہ اگر بھی دنیا ہلی مرچے پہ گرہ مسالے سے جیسے آپ چاہیں آپ گرم سالے پہلیں جس کے ساتھ اپنی پہ سان کریں جس کے ساتھ نان کے ساتھ ایک منٹ بات میں آپ کو فائنل ہوت دکھاتے ہوں یہاں پہ میری ریسیپی ہو چکی ہے کبکیچ اس کو میں نے دومنٹ کے لیے دم پہتا تھا بس مسالے میں مکس کر کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے گرم مسالہ چھڑک دیئے تو یہاں پہ میری ریسیپی ہو چکی ہے کمپلین تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو آج کے لیے ریسیپی کیسی لگی تو حوپس ہو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیہ بھانٹے ہیں اور دعا میں سب کو یاد رکھا کریں اور کل ملوں گی انشاءاللہ اگری ریسیپی کے ساتھ آج کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ